آج تک نیوز کے معزز ناظرین اسلام علیکم معزز ناظرین اکرام اس سے پہلے آپ اس کہانی کی دو سو سٹھ سٹھ ایک ساتھ سجھ چکے ہیں اب کیسے دو سو اٹھ سٹھ ملاعظہ فرمائے لیکن وہ بہت ہی سوکھا سڑھا سا آدمی تھا کپڑے اس کے جسم پر کچھ یوں نظر آ رہے تھے جیسے کسی دھانچے پر لٹکا دیا گئی ہوں مگر اس کی چکسیت میں کوئی ایسی بات تھی کہ اسے دھانچے کی طرح بے جان نہیں سمجھا جا سکتا تھا ایک ناقابل بیان قسم کی قوت تو اس کی آنکھوں میں مقید تھی جس کا احساس فوری طور پر اس طرح ہوا کہ اس نے گہری نظر سے صفیہ کی طرف دیکھا تو صفیہ نے چلدی سے ایک بار پھر میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں جیسے کہیں چھنگاریاں سے سلگ رہی تھی اس کے علاوہ نہ جانے کیوں اس کے دھانچہ نمات جس میں غیر معمولی قوت مقید محسوس ہو جاتی حالانکہ اس نے مجھ سے مصافہ بھی نہیں کیا تھا وہ ہوا کے ایک صبح کرفتار جھونکے کی طرح کمرے میں داخل ہوا تھا اور جمال سعیدی کے تخت شاہی پر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا دونوں ایک دوسری کی طرف دیکھا اور عجیب سے انداز میں مذکرانے کے بعد میری طرف دیکھنے لگے وہ دونوں ایک دلچسپ تزاد کی تصویر تھے جمال سعیدی تل تل کرتا ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا اور دوسرا ہڑیوں کی مالا انہیں اکٹھے بیٹھے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ وہ دونوں مل کر ایک خطرناک جوڑی بنتے تھے جمال سعیدی پیار بھرے انداز میں نیولہ نماز شخص کا کندہ تبکتے ہو مجھ سے مخاطب ہوا اس کے نام سے آپ واقف نہیں ہوں گے لیکن صورت آشنا ضرور ہوں گے افصل صاحب یہ زرگام ہے اس نے اس کا نام بتانے پر اکتفا کیا اس کی حیثیت واضح نہیں تھی کہ وہ کون تھا اس کی کیا حیثیت تھی پھر امیترہ بھی چارہ کرتے ہو زرگام سے مخاطب و افصل صاحب راستہ بھول کر ہماری خریب کھانے کی طرفہ نکلتے زرگام دونوں نے ہم اہنگ ہو کر ہلکا سے گہ کر لگا دونوں کی آوازیں بھی بہت مختلف تھیں میں نے اپنے کان ذرا تپتے محسوس کی لیکن فورا نہیں اپنے آپ کو سمجھایا کہ اس میں توہین محسوس کرنے یا تاؤ کھانے کی کوئی بات نہیں تھی میں نے محض وقت گزاری یا اسے ذرا جان رکھنے کی خاطر جو الٹی سیدھی باتیں کی تھی ان میں تھوڑی بہت نکتہ ایرائی کا حق اسے دینا چاہیے تھا سچی بات یہ تھی کہ مجھے صحیح طور پر اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے چھوٹے اس کے سامنے نہیں چلیں گے وہ میرے اندازوں سے زیادہ بخبرات میں نکلتا زرگام کھڑکراتی سی آواز میں بولا انہوں نے سپر ہائی وے پر مجھے سامنے سے آتے دیکھ لیا تھا شاید میری صورت دیکھ کر یہ راستہ بھول گئی میری یہ خوش اہمی دور ہو گئی کہ سپر ہائی وے پر اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا کمبک نے بے خبر نظر آنے کی بہت اچھی اداکاری کی تھی اس کی آواز کچھ ایسی تھی جیسے زنکلو دوہے پر ریک مال رگڑا جا رہا ہو یہ آواز سن کر نہ جانے کیوں مجھے اپنے رگو پہ میں سرائیت تھی کرتی سنسنی محسوس ہوئی جمال سعیدی نے اوروں سے نیولے نواز شخص نے جس لیے مجھے اس کے لئے میں بولایا تھا اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنا کام کروں اور انہیں اپنا کام کرنے دوں مطلب یہ کہ میں اس قتل کی تحقیق چھوڑ دوں اور پرنس انڈسٹری کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام میں مکن ہو چاؤں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے کام کو آخر تک پنچانے کے ماہر ہیں اور کوئی بھی اگر ان کے کام میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے ہماری باتوں کی دوران ہی تھوڑی دیر بعد ہمیں جمال سعیدی نے جانے کا اشارہ دے دیا تھا اسی اسنا میں ذرا بڑی عمر کا وہی کارڈ نمدار ہو چکا تھا جو ہمیں یہاں تک لیا تھا جمال سعیدی نے اسے طلب نہیں کیا تھا لیکن نجانے اسے کیسے علم ہو گیا تھا کہ ہم چانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں پر اسرار قسم کا کوئی خودکار نظام کام کرتا تھا جمال جازرگام نے ہمیں روکنی کی کوشش نہیں کی تھی بڑی عمر کے گارڈ نے ہمیں صرف مکان کی چوبی دروازے سے نکالنے کا فریضہ انچام دیا باہر برامدے وہی تینوں گارڈ کو یا ہمارے ہی منتظر کھڑے تھے جنہوں نے کچھ دیر پہلے ڈرائی وے میں ہمارا استقبال کیا تھا وہ گارڈی تک ہمارے ساتھ آئے ہم گارڈی میں بیٹھ چکے تو ایک گارڈ نے واسکٹ کے اندر کی جیب سے میرا پسٹل نکال کر نہایت اترام سے میرے قدمت میں پیش کرتے ہوئے بڑی شاہستگی سے کہا تکلیف معاف کیچے گا میں نے کوئی جواب نہ دیا اس نے دور ہی سے گیٹھ ہاؤس میں کسی کو اشارہ کیا باہر جانے کے لئے ڈرائی وے کے دوسرے سرے پر دوسرا گیٹھ تھا وہ روانی سے کھل گیا اس کا کنٹرول بھی یقینا گیٹھ ہاؤس ہی میں تھا میری گارڈی سے آگے زرگام کی گارڈی کے علاوہ تین بیش قیمت کاریاں اور کھڑی تھی ایک تازہ ترین مارڈل کی پجیرو ایک مرسیڈیز اور ایک ایم بی ڈبلیو میں ان کے نمبر ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے قریب سے کارڈی نکال کر دوسرے گیٹھ سے باہر آ گیا اور ایک بار پھر ہم پکتہ مین روڈ پر چاہ پہنچے کوئی ہمارے پیچھے نہیں آیا تھا جمال سعیدی کے ہاں سے نکلنے کے بعد مجھے اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی لیکن لگتا کچھ یوں تھا جیسے کھانا اس روز ہماری قسمت میں نہیں تھا ہم جب ہوتل پہنچے تو ایک نئی حیرت ہماری منتظر تھی شفی شاہ میرا اکاؤنٹٹ چرنل مینجر اور سٹاف کے دو تین اور لوگ میرے کمرے میں کچھ حیرانوں پریشان سے کرتے ہیں ان افراد کے موجود کی کہ باوجود کمرہ نہ جانے کیوں خالی خالی سا لگا تھا میرا مہا تھا ٹھنکا مجھے اور صفیہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے کیا کوئی میٹنگ ہو رہی ہے میں نے شفی شاہ کے کندے پراہات مارتے ہو خوش مزازی سے کہا کیا تم لوگ کوئی لمبی چھوٹی پریننگ کرنے کے موڈ میں ہو شفی شاہ مسکر آیا لیکن مجھے اس کی مسکرات کچھ عجیب سی محسوس ہوئی میں حسب عادت دھم سے اپنی کرسی پر جا کر گیا تکے تکے انداز میں میرے مقابل صفیہ بھی بیٹھ گئی باقی سب لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے اور ٹکر ٹکر میری طرف دیکھ رہے تھے میں نے باری باری سب کے چہروں کی طرف دیکھا پھر میرے نظر شفی شاہ کے چہرے پر جا کر رکی میں نے اسی سے پوچھنا بہتر سمجھا سر بہت بوری خبر ہے وفاقی حکومت کے ایک تحقیقاتی ادارے نے کچھ دیر پہلے ہمارے دفتر پر شاپا مارا تھا تمام دفتری کمروں کا وہ لوگ سارا ریکارڈ ساری فائلیں سارے کاغذات حتیٰ کہ گیز فون اور پانی وغیرہ کے وہ بلد تک لے گئے ہیں جن کی ادائیگی بھی ابھی نہیں ہوئی تھی میرے کمرے میں بھی انہوں نے کاغذ کا پرزہ تک نہیں چھوڑا میرے ذہن نے ان الفاظ کے مفہوم کو قبول کرنے میں خاصی سستی کا مسائرہ کیا میں چلنمی کتی خاموش رہا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری سمار ٹھیک طور پر کام کر رہی تھی جو کچھ میں نے سنا تھا امبر نے وہی کہا تھا میں نے شفی شاہ کے طرف دیکھا وہ خفیص سے مسکران کے ساتھ اس بات میں سریلاتے بولا میں تو ابھی بھی یہاں پہنچا ہوں اور دفاتر کا چائزہ بھی لے رہا تھا اندازہ ہو رہا ہے کہ کاروبائی دفاتر کی تاریخ میں اتنا زبردست چھاپا شاید ہی کبھی پڑا ہوگا جس میں ردی کی ٹوکریاں تک اُلٹ کر خالی کی گئی اور ان میں کاغذوں کے جو پرزے موجود تھے وہ بھی سمیٹ کر لے جائے گئے وہ تو غنیمت ہے کہ ان لوگوں کی کاروبائی دفتری کمروں تک محدود رہی اگر عام کمروں یا مقتصر حالز وغیرہ میں یہ خبر پھیل جاتی کہ یہاں کس قسم کا چھاپا پڑا ہے تو حیجان پھیل جاتا ہوتل کے مہمان اور دوسرے لوگ نہ جانے کیا سمجھتے تب مجھے اندازہ ہوا کہ کمرہ خالی خالی کیوں لگ رہا تھا میں نے اپنی میز کا جائزہ لیا اس پر کوئی فائل خط یا کاغذ تو کیا چھوٹی سے کوئی چٹ تک نہیں تھی میں نے اٹھ کر کیبنٹوں علماریوں اور دیواروں وغیرہ کو کھول کر دیکھا ہر چیز خالی تھی اور گویا میرا موہ چڑھا رہی تھی میں واپس اپنی کرسی پرہ بیٹھا امبر ہوتو پر زبان پھرتو گولی میرے کمرے اکاؤنٹنٹ سیکشن جنرل منیجر کے کمرے حتیٰ کہ جیس کمرے میں ٹیلی فون بورڈ لگا ہے اس کی بھی یہی حالت ہے اسٹاف کے لوگ سر چکائے کرے تھے ان میں تو جیسے کچھ بودلے کی حمد بھی نہیں تھی میں نے شفی شاہ کی طرف دیکھا اور تصدیق طلب انداز میں کہا آئی کے درانی ظاہر ہے سر اس کے علاوہ کون اتنی مستعدی دکھا سکتا تھا آج تک کسی محکمے سے ہمارے معاملات اس اسٹیج پر نہیں پہنچے کہ اسے یوں چھاپا مارنے کی ضرورت پیش آ جائے اس نے ساری لاتو اتائید کی گو کہ میں اس وقت ہے یہاں موجود نہیں تھا لیکن مجھے یقین ہے یہ حسی کی کاروائی ہے جی سر امبر نے اس بات میں سر علاوہ تصدیق کی ڈائیڈیکٹر کے عودے کا ایک شخص پارٹی کی قیادت کر رہا تھا اس نے اپنا نام آئی کے درانی ہی بتایا تھا آٹھ دس آدمی تھے ان میں سے بعض بردی میں تھے تو موبائل فون پر کم از کم مجھے اطلاع تو دے دی تھی میں نے امبر سے کہا تاہم میرا لہجہ میں برہمی نہیں تھی مجھے احساس تھا کہ اگر مجھے اطلاع مل بھی جاتی تو میں کیا کر سکتا تھا میں کسی حکومتی ادارے خصوصا مرکزی ادارے کو بزریہ طاقت ہے تو اس کی کاروائی سے نہیں روک سکتا تھا اس سے تو بات اور بھی خراب ہو جاتی بلکہ شاید درانی تو دل سے چاہتا ہو کہ میں ایسا ہی کروں تاکہ اس کے لیے ایک طرف تو کوئی مزید سخت قدم اٹھانے کا جواز پیدا ہو جائے دوسرے جب میں اس کے خلاف کو جوابی کاروائی کروں تو وہ کہہ سکے کہ یہ محض انتقامی کاروائی تھی منگھڑت الزامات تھے کیونکہ ایک فرش سناس افیسر نے کچھ بدنوانیوں کی تفتیش کے لیے ایک ممتاز کاروبری شخص کے خلاف کاروائی کی تھی اس لیے اگر اب اس افسر کے خلاف کچھ چیزیں منظریام پر آ رہی تھی تو یہ محض کسیانی بلی کے کھمبان نوچنے کے مترادف تھا دورانی نے غالبن خوب سوچ سمجھ کر اپنی چال چلنے میں پہل کر دی تھی مجھے اطراف تھا کہ اس کا ردی عمل میری توقع کے خلاف تھا میرا خیال تھا کہ جب اس کی عارضی محبوبہ دل نواز اور رفیق شب تہمینہ اسے مجھ سے اپنی ملاقات کا حوال سنائے گی اور بتائے گی کہ میں نے کیا کہا تھا تو وہ خوف زدہ ہو جائے گا لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوا تھا اس نے الٹا مجھے خوف زدہ کرنے کی تھانی تھی اور وہ یوں ذرا فائدے میں تھا کہ اس کے ساتھ سرکاری اختیارات کی طاقتی امبر مستربانہ انداز میں ہاتھ ملتے ہو بولی سر میں اب آپ کو اطلاع دینے لگی تھی وہ بھی مجھے شفیش شاہ نے آ کر ایجاد دلیا تھا سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی کاروائی نے ہمیں بخلا دیا تھا آپ لوگ بیٹھ جائیں نا کھڑے کیوں ہیں میں اندرمی سے کہا اور سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا کاروبار میں اس قسم کی اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے وہ سب میز کرد کے بیٹھ چکے تو مینیجر نہ مینیجر کو مخاطب کیا آپ تو کاروبار کے دنیا میں اتنے پرانے اور سینئر آتمی ہیں بہت نشیب و فراز دیکھ چکے ہوں گے کم از کم آپ کو تو اتنا بدحواس نہیں ہونا چاہیے میں بدحواس نہیں ہے احران ازر ادہر عمر اور متاثر کوئی شکریت کا مالک جی ایم صاحب سملتے ہوئے بولے یہ سب کچھ ہمارے لئے بلکل غیر متوقع تھا اس قسم کی کاروائیاں یوں اچانک نہیں ہوتی صورتحال خراب ہونے کی کچھ نہ کچھ اثار پیدا ہو جاتے کوئی نوٹس آتا ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم کوئی سنگن ملتی ہے اتنی مستدی تو امریکی اطارے بھی نہیں دکھاتے اس طرح پیروں تلے سے زمین تو وہ بھی نہیں نکالتے بیچارے جی ایم صاحب کی حیرت بجا تھی انہیں پسے منظر نہیں معلوم تھا پسے منظر سے صرف میں اور شفی شاہ آقا تھے میں نے مسکراتے ہو کہا کبھی کبھی کوئی ایسی وجہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا کوئی محکمہ اس طرح مستد ہو جاتا ہے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی متعلقہ افسر کی دم پر پاؤں آ جاتا ہے پیسے انہوں نے اپنے اس ایکشن کا کوئی جواز تو پیش کیا ہوگا جی ہاں جی ایم صاحب نے اثبات میں سریلایا دورانی صاحب کا کہنا تھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق اس ہوتل کی تعمیر سے لے کر اب تک کی ٹیکسوں کی ادائیگی میں کچھ کھپ لے تھے اور ہوتل کی تعمیر میں جو سرمایہ سرف ہوا اس کے جائز اور قانونی ہونے کی چہہاتے بھی نا کافی تھی آپ نے اس گدے کو یہ بتایا تھا کہ ہوتل کی تعمیر کے سلسلے میں تمام مطلقہ محکموں نے کلیرنس دی تھی جس میں انکم ٹیکس کا محکمہ بھی شامل تھا اس کے بعد سے ہر سال آرڈٹ وغیرہ کے لوازمات پورے ہو رہے ہیں اور تفصیلی جانج برطال کے بعد انکم ٹیکس وغیرہ کے محکمے ہمارے گوشوارے قبول کرتے اور ہمیں کلیرنس دیتے چلے آ رہے ہیں جس کے بعد ان معاملات کو چیلنج نہیں کیا جاتا اور اگر کوئی آثارٹی اسے چیلنج کرتی تو ٹیکس کے محکموں کے مطلقہ حیلکاروں کو بھی اس میں گسٹنا پڑے گا وہ سب تو بہت سی تعویلوں سے اپنی جان بچا جائیں گے اگر انہیں گسٹنا بھی بڑھا تو دورانی اپنی نامعلوم ساتھی پرخواہش کے وجہ سے انہیں قربانی کا بکرا بنانے سے درگ نہیں کرے گا یہ سب باتیں ہوئی تھیں انہیں خاموش رہ کر انہیں سب کچھ اٹھا کر لے جانے نہیں دیا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس ادارے کو کتنی اختیارات حاصلیں یہ تو اپنی جگہ خود دہشت کی علامت ہے ان کے پاس بہت سی ایسی شکے موجود ہیں جن کے تحت یہ گڑے موتے اکھار سکتے ہیں اور بڑے کاروباروں کے حساب کتاب میں کسی سے آپ کی ٹھنچ جائے جی ایم صاحب کی بات معقول تھی ایک لمحے کی کاموشی کے بعد وہ بولے وہ تو ہوتل سیر کرانے اور چند دن کے اندر اندر آپ کو بگرفتار کرانے کی دھمکی دے کر گیا ہے مجھے اپنے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کا مرال بھی بلند رکھنا تھا شہفی شاہ کے سوا باقی سب کو تسلی تشفیق کی ضرورت تھی پیسے تو میری آمد کے بعد سے ان کے چہروں پر رونک آ گئی تھی اور وہ پرسکون نظر آ رہے تھے لیکن ان کا حوصلہ مزید بڑھانے کے لیے میں نے ایک کہہ کا لگایا اور پیپروائی سے کہا ہے ان باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بہت افسروں کو اپنے تشت پیلانے کا شوق ہوتا ہے اسے بھی اپنا شوق پورا کر لینے دو دو چار چھٹکے لگیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا یہ ممکن ہے یہ کسی چکر میں ہو اگر مجھے گرفتار بھی کر لیا جائے تو اس سے کوئی آسمان نہیں ٹھوٹ پڑے گا میں دو چار دن میں زمانت پر باہر آ جاؤں گا مجھے پھانسی تو چڑھانے سے رہا ہم کاروباری لوگ ہیں چوڑ ڈاکو کاتل یا تشت کر نہیں ہے ہمارے ہاتھ صاف ہیں وہ ہمارے حسابات میں کوئی ایسا بڑا گھپلہ دریاف نہیں کر سکتا جس پر کوئی خاص کاروائی ہو سکے اگر وہ اتنا پور اعتماد ہوتا تو ساتھ ہی مجھے بھی گرفتار کرنے کی کوشش کرتا یہ صرف حراسہ کرنے کی کاروائی ہو اور اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ آپ حراسہ نہ ہوں سب کے چیروں پر مشکراہت آگئی میں نے ذرا تمانیہ سے کہا گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے تھنڈے گرم وغیرہ کا ایک دور چلنا چاہئے تاکہ ہم لوگ ذرا اور بہتر طور پر سکون اور جکسوئی سے اس میں حصہ لے سکیں میں نے امبر کی طرف دیکھا اور اس نے جلدی سے فون پر سب کے وسند کے مطابق تھنڈے اور گرم وغیرہ کا آرڈر دے دیا میں نے صفیہ کی طرف دیکھ کر اسے تسلی دی تم دل چھوٹا مت کرنا کہ معاملہ صرف ٹھنڈے گرم پر ٹل جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا میں ذرا چھوٹی سے انگامی میٹنگ زفارہ گولوں پھر کھانا بھی کھانے چلیں گے خدا کی پناہ صفیہ آنکھیں پھلاتے ہو بولی آپ کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے اب سمجھ رہے ہیں یہاں کھانے کی انتظار میں بیٹھی ہوں میں اس تازہ افتاد کی خبر سن کر میں تو کھانے کو بھوری گئی تھی لیکن میں نہیں بھولا ہوں میں نے فوراں کہا جو پروگرام تیہ ہو گیا اس پر ہر حال میں عمل ہونا چاہیے یہ میرا حصول ہے عمل درامت میں تھوڑی بہت تاخیر البتہ برداشت کی جا سکتی ہے چند منٹ بعد جب سب اپنی اپنی پسند کے مطابق تھنڈی یا گرم سے لطف اندوز ہو رہے تھے تو ساتھ ساتھ دوستانہ سے محول میں اس سنگین مسئلے پر میٹنگ بھی چل رہی تھی آکاؤنٹر مینیجر قدر تشویش کے عالم میں بولا ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں رہا ہمارے لئے یہ تو ہوتل میں ٹھہرے ہوئے میمانوں کے بل بنانا بھی مشکل ہو جائے گا کیا وہ ریسپسن پر میمانوں کی اندراجات کے تازہ ترین کارڈ بھی لے گئے ہیں میں نے پوچھا خدا کا شکر ہے وہ چھوڑ گئے ہیں اس طرف وہ گئے ہی نہیں آکاؤنٹر مینیجر نے جوا دیا پس ان کی مدد سے بل بنانے کی کوشش کیجے گا کریں کہ جن جن کاغذات کی بھی ڈوپلیکیٹ کا بھی حاصل کی جا سکتی ہو وہ حاصل کر لیں خواہ اس پر کتنا ہی خرچ آئے اس سلسلہ میں آپ لوگ اپنے اپنے کام کے نویت کے حساب سے ہر شخص اپنے اپنے شعبے کے کاغذات کی ڈوپلیکیٹ حاصل کرنے یا تیار کرنے کی کوشش کریں پھر میں نے جی ایم صاحب کو مخاطب کیا آپ شفیشہ کی موجودگی میں آج ہی کسی وقت اپنے گروپ آف کمپنیز بغیر ہمارا تمام ریکارڈ اٹھایا گیا ہے اس لیے ہمیں کاغذات میں رد و بدل یا بعض دستاویزات کی چوری کاندے چاہیں اس صورت میں ہماری خلاف کوئی بھی کاروائی کی گئی تو ہم اسے چیلنج کرنے میں حق بجانب ہوں گے اس کے علاوہ بے شمار نکتے وقالہ حضرات خود ہی رٹم میں شامل کریں گے وہ ان کاموں میں بہت ماہر ہیں دورانی کی اقتعارات اپنی جگہ لیکن ہم ہر مرحلے پر عدلیہ سے شپکری صدر حقیقت آج سے پہلے ہی شروع شکی تھی میں نے ان سب کی موجودگی میں ہی شفی شاہ سے پوچھا اس کی پرابٹی کے بارے میں ثبوت حاصل کرنے کی کاروائی تو میرے خیال میں کچھ زیادہ آگے نہیں پڑی ہوگی ہمارے آدمی کو اس کے لیے زیادہ محلت نہیں مل سکی اس کے باوجود میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے ایک خوشکبری ہے شفی شاہ نے اتمنان سے اپنے گلاس میں کیوبز حیلاتے ہوئے کہا وہ موجودہ وہ ران سے کتن متاثر نہیں تھا اور اپنی کول ٹرنگ سے لطف اندوز ہو رہا تھا ان حضات وہ خوشکبری کے اشتر ضرورت ہے فوراں سنا ڈھالو میں نے استحاق زکا اس کے چار بیش قیمت بنگلے تو کراچی ہی میں ہیں جن کے بارے میں دستاویزی ثبوت مل گئے ہیں تو اسلام آباد میں ہیں ان کے بارے میں ہمارے آدمی چھاند بن کر رہے ہیں اور ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب اس کی قریبی رشتہ داروں کے نام پر ہیں یہ ضرورت پڑھنے پر قطن ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کس طرح اور کس کمائی سے یہ بنگلے خریدے ہیں اس کے راوہ ان کے ایک بینک اکاؤنٹ کا بھی پتا چلا ہے جس کے سلسلے میں شاید اس نے کسی پر اعتماد نہیں کیا اور اسے اپنے اصل دستخط کے ساتھ اپریٹ کرتا ہے لیکن بینک والوں کو اس کی اصل حیثیت کا علم نہیں ہے اس میں لاکھوں روپیہ موجود ہیں پچھلے دنوں بھی اس نے اس اکاؤنٹ سے کسی خاتون کے نام چار لاکھ کا چیک کاٹا ہے اس چیک کی فوٹو کا اپی بھی حاصل کر لی گئی ہے وری گوڈ میں نے بے اکتیار جوش سے میز پر ہاتھ مارا تم نے تو کمال کر دیا شفیشا میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے ہاتھ چملوں سر اس میں مجھ سے زیادہ کچھ دوسرے لوگوں کا کمال ہے وہ قدر شرمیلے سے انداز میں سر جکاتے ہو بولا انہیں تم نے فراغ دلی سے یہ نام وغیرہ دیا میں نے دریافت کیا جی سر وہ سب اپنی اپنی جگہ خوش ہے اور مزید کام چاری ہے جتنا ہو گیا ہی یہی میں تو اکواس سے زیادہ ہے کل ہی سے تم کچھ ایسا انتظام کروں کہ خاص کاسا خباروں میں اس سلسلے میں خبر آنی شروع ہو جائیں لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا ایک تو یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ رپورٹروں کو مواد اور دستاویزی ثبوت ہماری طرف سے فرام کیے جارے ہیں دوسرے یہ نہ ہو کہ مواد اور دستاویزی ثبوت تو ہم مہیا کریں لیکن ان کے بنیاد پر کوئی رپورٹر بالا ہی بالا سوزے بازی کر لیں اور خبر کو پی جائیں ان کے توقعات تم خود ہی پوری کر دینا بجائے اس کے کہ وہ کہیں اور سوزے بازی کی کوشش کریں ویڈیو کیس کی کافیاں بھی ان لوگوں کو پنچوا دو امید ہے وہ انہیں دیکھ کر دیر تک اپنی اپنی کرسیوں پر اچھلت رہیں گے یہ کام آج سے ہی شروع ہو جائے گا شفی شاہ نے کہا اس قسم کے کاموں کے لئے اخباری لائن کا ہی ایک بہت مناسب آدمی میرے ہاتھ میں ہے وہ میڈیا میں کوئی بھی خبر پلانٹ کرنے میں بہت ماہر ہے کسی کو پتا نہیں چلنے پاتا کہ خبر کی اصل سورس کیا ہے اصل ماخرز یا منبع کیا ہے اور کام بڑے انتہ طریقے سے ہو جاتا ہے وہ شخص ہمیشہ کچھ مسائل سے دوچہ رہتا ہے اس کے مسائل ہم جیسے لوگ حل کرتے رہتے ہیں اور وہ ہم جیسے لوگوں کے مسائل حل کرتا رہتا ہے یوں امداد باہمی کے تحت دونوں کا کام چلتا رہتا ہے آدمی مضبوط بھی ہے اس سے اچھے بھلے لوگ ترتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب اٹھ کر سب ہی ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو میں نے شفی شاہ سے کہا میرا کیال ہے ذرا دورانی سے بھی بات ہو جائے ذرا دیکھیں تو صحیح وہ شیر کا ادہیڑ عمر بچہ کیا کہتا ہے دفتر میں اس سے رابطہ مشکل ہوگا آپ اس کے موبائل نمبر پر رابطہ کر لیں شفی شاہ نے مشورہ دیا اور جیب سے چھوٹا سا ایک کمپیوٹر نکالا جس میں وہ عارضی طور پر فون نمبر اور دوسری چھوٹی موٹی معلومات محفوظ کرتا تھا اس کے مدد سے اس نے مجھے ایک موبائل فون نمبر بتایا میں نے یہ نمبر ملا اور دوسری طرف سے اگباری اور باروب سی آواز سن کر تصدیق چاہیے دورانی صاحب جی اور آپ کون ہیں اس نے جاننا چاہا میں نے اسے دیکھا ہوا تھا اور وہ کسی خاص یا قابل ذکر شخصیت کا مالک نہیں تھا لیکن آواز خاصی رعب دار تھی آپ کے تازہ ترین متاثرین میں سے ایک میں نے جواب دیا یعنی ایک چگت شہری جو بڑی تگدو سے اس ملک میں نت نئے کاروباری ادارے قائم کرتا ہے کہ خود بھی چار پیسے کمائے اور بے روزگاری تور کرنے میں حکومت کا کچھ ہاتھ بٹائے یہ چگت شہری کچھ زیادہ ہی چگت ثابت ہو رہا کیونکہ یہ دیانت داری سے ہر سال حکومت کو خزانے میں مختل ٹیکسوں کی مد میں کروڑوں روپیہ چمع کرواتا ہے ایسے بے ہودہ شہری کے تور تمام بزنس سے پہلی فرصوں میں بند کر دینے چاہئے مطمئن رہو ایک ایک کر کے سب بند ہو جائیں گے جیسا تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہوگا اس کا لیہجہ یک دم زہریلہ سا ہو گیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کون بول رہا ہوں وہ بات جائے رکھتے ہو بولا جب بھی کسی بندماش پر ہارٹ ڈالا جاتا ہے وہ اسی طرح چیز ہی کرتا ہے حکومت پر کروڑوں روپیہ ٹیکس ادا کرنے کا احسان دھرتا ہے اپنی ہیرہ بھیریوں کو بلکل بھول جاتا ہے مصوم بن جاتا ہے یہ ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہم آئے دن یہی کس سے کہانیاں سنتی ہیں مدد ہوئی ہم نے ان سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے میں ڈیوالی ونگ چیر کے پوچھتے سے ٹیک لگا کر اٹھانگیں ذرا پھیلا کر بیٹھتے ہو بولا اس مرتبہ کوئی نئی کہانی شروع ہوتی نظر آرہی ہے درانی صاحب اس میں گھزی پٹی باتیں کم ہوں گی نئی باتیں زیادہ کئی نئی کردار بھی اس کہانی میں متعارف کروا جائیں گے جو یقینہ نوام میں بڑی مقبولیت حاصل کریں گے مجھے اندیشہ تھا کہ شاید اس نے اپنے موبائل فون کو بھی ٹیپ کرانے کا بندوبس کر رکھا ہو اس لیے میں کھل کر کوئی بات کرنا یا اسے خبردار کرنا نہیں چاہتا تھا وہ میری فون کال کو بلیک میل کی شہادت کے طور پر بھی استعمال کر سکتا تھا اس وقت یقینہ چھوٹے سے چھوٹے سبور کی تلاش میں تھا جس کے ذریعے مجھے مضبوطی سے جے کرنے میں کچھ مدد مل سکے میں اس کا یہ کام آسان کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن کچھ باتیں اس کے کان میں ڈال بھی دینا چاہتا تھا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو بلیک میل کرنا چاہتے ہو وہ گرہا ارے نہیں صاحب میری کیا مجال کہ میں آپ کو دھمکی دوں یا بلیک میل کرنے کی کوشش کروں میں تو خواب میں بھی ایسا کرنے کا نہیں سوچ سکتا میں نے اپنے لہجے سے خوف ظاہر کرنے کی کوشش کی میں تو یہ کام آدمی ہوں آپ کی ریایہ ہوں ریایہ بھلا بادشاہ سلامت کو دھمکی دینے یا بلیک میل کرنے کا تصور کر سکتی ہے تم جتنی زیادہ زبان چلا رہے ہو اتنا ہی اپنا کیس زیادہ خراب کر رہے ہو وہ بولا مجھے معلوم ہے جناب میں تو اپنا کیس پہلے ہی بہت زیادہ خراب کر چکا ہوں میں نے سوچا اگر اس میں مزید خرابی کی گونجائس ہے تو وہ بھی نہ رہنے دی جائے بیڑا گھرک ہونے گئے جو قصر ہے وہ پوری کر دی جائے آپ جیسے میرے بان روز روز کہاں ملتے ہیں انہیں دل کے ارمان نکالنے کا پورا پورا موقع دینا چاہیے چند دن بعد تمہاری یہ چہچارٹ بند ہو جائے گی ابھی تو ہم نے تمہارے بارے میں چاند بین کا صرف آغاز کیا ہے ابھی تو صرف تمہاری فائلیں کھوڑ دیئے تمہیں انتاظہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا لے جا واقعی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہا تھا لیکن میرے اندر بھی گویا کوئی ہٹیلا انسان بیدار ہو چکا تھا اور میں نے تہیہ کر دیا تک مجھے اس سے مروب نہیں ہونا تھا اب تو جس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اسے بھوگت نہیں پڑے گا درانی صاحب میں نے گہری سانس لے کر کہا میں نے کبھی یہ سوچ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اس کا نتیجہ صرف میرے حق ہی میں اچھا ہوگا میں بھولے نتائج کے لیے بھی تیار رہتا ہوں لیکن میرا خیال ہے آپ کو اس کی عادت ہر کس نہیں ہوگی اگر آپ کی طورقات کے خلاف کچھ ہو گیا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی ترانی صاحب یہ صاف طور پر دھمکی ہے وہ کا کچھ اور بڑھا کر بولا اگر یہ ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے تو اس سے دھمکی کو بھی میرے آمال نامے میں شامل کر لیسی ہے میں بھی یہ دیکھنا چاہوں گا کہ دنیا کی کونسی عدالت اسے دھمکی قرار دیتی ہے میں نے تمنان سے کہا تم آور کانفرڈنٹ آدمی معلوم ہوتے ہو مسٹر افصل چوہدری دفتن اس کے لحظے میں کچھ نرمی آگئی شاید وہ پینترہ بدلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس قسم کے معاولات میں آور کانفرڈنس کتنا مہنگا پڑتا ہے اتنے عرصے سے بزنس میں ہونے کے باوجود ابھی تک تم نے شاید صرف بہاریں ہی بہاریں دیکھی ہیں جو یقین ان کچھ ناقابل یقین سی بات ہے تمہارا انداز بتاتا ہے کہ تم کبھی کسی طوفان کسی بہران سے نہیں کسے جس پر مجھے بتا دور پر حیرت ہے میرے خیال میں اونشنی دیکھے بغیر کوئی شخص اتنا بڑا بزنس اسٹیبلش نہیں کر سکتا تم شاید اہمپائیر کڑی کر کے خود کو واقعی شدادہ محسوس کرنے لگے ہو بہت خوب اسے کہتے ہیں تھمکی ہم جلد ہی یہ خنداز تمہارے دماغ سے نکال دیں گے بہت خوب اسے کہتے ہیں تھمکی میں نے تحسین امیز لیہ جمعہ کہا آپ خواہ مخواہ مجھ غریب کی آئی زانہ گفتگو کو دھمکی کرا دینے پر تلے ہوئے تھے میں بھی آپ سے کچھ اسی قسم کے باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن ظاہر ہے میں تو آپ کی رہیت میں ہوں میں بھلا کیسے کہہ سکتا ہوں میں تھنڈی سانس لے کر کہا اس قسم کے معاملات ٹیلی فون پر تنزو مزا فرمانے سے تہنی ہوتے اس نے پہلے کی نسبت کچھ اور رسان سے گویا مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نرمی کی تیہ میں بھی پھر رہنیت بہرحال محسوس کی جا سکتی تھی اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ ورنٹ بھیج کر تمہیں بلواؤں تم وقت لے کر مجھ سے ملو اگر تم شاہتے ہو کہ تمہارا کیس خراب نہ ہو تو تمہیں یہ رویہ ترک کر کے کوئی تدویر کرنا ہوگی جن سے وہ لمبی رقموں کے مطالبے کرتا ہوگا ان سے بھی شاہد اس کا انداز گفتگو یہی ہوتا ہو شاہد اس نے اپنا انداز گفتگو بھی بدلنے کے ذاہمت نہیں کی تھی خواہ اس کے ذہن میں یہ امکان بھی موجود رہا ہو کہ ٹیلفون دوسری طرف بھی ٹیپ ہو سکتا تھا وہ نہایت بے خوف اور دھڑلے سے سب کچھ کرنے والا فیسر معلوم ہوتا تھا میرا خیال ہے فون پر یا بالمشافہ گفتگو میں اس کا بس سے اتنا اشارہ دے دینا ہی کافی ہوتا ہوگا لوگ خود ہی اسے خوش کرنے کے لیے بھاگ دور شروع کر دیتی ہوگی اکثر کیسوں میں تو شاید اسے کوئی اشارہ بھی دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہوگی ضرور ضرور آپ سے ملاقات ضرور ہوگی دورانی صاحب میں نے الفاظ برورت دیتے ہوگا لیکن ابھی نہیں کچھ دن بعد جب میرے نکتہ نظر سے حالات ہماری ملاقات کے لیے سازگار ہو جائیں گی لگتا ہے تمہیں اپنے کیس سے بلکہ اپنے مستقبل سے ہی کوئی دلچسپی نہیں اس کا لحجہ میں ایک بار پھر تندی آگئی اور اس نے فون بند کر دیا میں نے سلسلہ ملکتہ کرکے مسکرات عصفیہ اور شفی شاہ کی طرف دیکھا بھائی اس شکاری کو بہت ہی بے خوفی سے شکار کی عادت پڑی ہوئی ہے میں نے شفی شاہ کو بتایا کہ اس نے میرے باتوں کے جواب میں کیا کہا تھا اور کونسی بات کس موڑ میں کی تھی شفی شاہ نے صرف کندے اچھکانے پر اکتفا کیا ایک لمحی کی خاموشی کے بعد میں نے کہا میرا کیا ہے سب محاضر پر سرگرم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ڈوریاں بھی ہلا دینی چاہیے تاکہ دورانی کو معلوم ہو کہ ہم کچھ ایسے یتیم بھی نہیں ہیں پھر میں نے خود ہی تو سیکھی ویسے ہمارے پاس ڈوریاں نہیں صرف ایک ہی ڈوری ہے جسے ہم ضرورت پڑھنے پر ہلاتے رہتے لیکن وہ ڈوری بے شمار ڈوریوں پر بھاری ہے شفی شاہ نے میرا ایسارہ سمجھتے ہو ذرا سیدھا ہو کر بیٹھتے ہو کہا بلکہ وہ ڈوری نہیں رسہ ہے آئینی تاروں کا پناہ ہوا رسہ صفیہ گھن باتوں کے پس منظر کا علم نہیں تھا اس لیے وہ کبھی میری اور کبھی شفی شاہ کی شکل دیکھ رہی تھی ترقیقت دوسرے تو دورانی سے ہماری چپکلش کے اصل پس منظر کا بھی علم نہیں تھا میں نے نفیز صاحب کا اسلام واقتہ نمبر ملایا انہیں تلاش کرنے کے لیے کئی نمبر ملانے پڑے آخر وہ ایک موبائل نمبر پر مل گئے موڑ بھی خوشگوار ہی معلوم ہوتا تھا چھوٹے بولے کوئی نیا گل تو نہیں کھلایا برخدار انہیں معلوم تھا کہ میں کوئی زہمت دینے کے لیے ہی انہیں فون کرتا تھا یہ محاورہ خواتین سے گفتگو کرتے وقت استعمال کیا جائے تو زیادہ مناسب ہو جاتا ہے سر میں نے وہ ادوانہ لہج میں کہا اچھا مجھے گرامر کے نشیب و فراز مت سمجھاؤ اور کام کی بات کرو اس وقت میں کسی اور کے گھر پر ہوں وہ ملائمہ سے بولے آپ کتنے مچینی سے آدمی ہوتے جا رہے ہیں جذبات اور محسوسات نام کی کوئی چیز آپ میں نہیں رہی میں انٹھنڈی سانس لے کر کہا وقت کم ہے اور مقابلہ سکتے وہ بولے آپ کا کس سے مقابلہ پڑ گیا میں نے قدر حرص سے کہا ہمارا تو پوری دنیا سے مقابلہ رہتا ہے وہ بھی جواب انٹھنڈی سانس لے کر بولے ہماری کیا پوچھتے ہو ہم تو ہر وقت گویا حالت جنگ میں رہتے ہیں تم اپنی سناو مسئلہ کیا ہے سر یوں تو آپ کا ہر سرکاری دفتر اور محکمہ ہی ایک مسئلہ ہے لیکن ان میں بعض افسر تو بہت ہی سنگین مسئلہ بن سکتی ہیں آپ نے خود معلومات کر کے مجھے بتایا تھا کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کارپریشن کے بارے میں اسلحے کی انڈرکرونڈ مارکیٹنگ میں شبہ پایا جا رہا ہے اور ایک خفیہ ایجنسی اس کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے لیکن بعد میں ایک دوسرے تحقیقاتی ادارے کو اس کی چانبین میں سومتی گئی اور جس افسر کوئی تدائی رپورٹ تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کا عالم یہ ہے میں نے انہیں دورانی کے کرتوز ذرا تفصیل سے بتایا میں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی کرپشن کے کچھ ثبوت میں نے خود حاصل کیے تھے اصل بات بتانا مجھے کچھ اچھا نہیں لگا اور یہ مسئلہت کے بھی خلاف تھا میں نے بات بتاتا ہوں کہ آئے یہ شخص اتنی دیدہ دلری سے سب کچھ کر رہا ہے کہ اس کی کرپشن کی خبریں نہ صرف اخبار والوں تک پہنچ چکی ہیں بلکہ کچھ ثبوت بھی ان کے ہاتھ لگ چکی ہیں اب تک تو وہ کچھ مسئلہتوں اور کچھ اس کے عہدے کے تھوڑے بہت خوف کی وجہ سے ان خبروں کو دبائے بیٹھے تھے لیکن اب حالات کچھ بدل رہے ہیں ویسے بھی خبریں بھلا کب تک چھپتے رہ سکتی ہیں کسی ایک اخبار کے ذرا سا اشارہ دینے کی دیر ہے باقی سب کے لیے وہ بارش کا پہلا خطرہ ثابت ہوگا اور وہ اس موضوع کو لے اڑیں گے میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تو نفیس صاحب اچانک بولے تم ایک منٹ بعد مجھے تبارہ فون کرو اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا میں سمجھ گیا کہ وہ جہاں بیٹھے تھے وہاں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ بات کرنے کے لیے کہیں اور چاہ رہے تھے